اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے وضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس نیمی سکرہ مانت آج کا جو ہمارا اسلامیات کا ٹوپک ہے وہ سٹارٹ کرنے ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم باب دوم کا چیپٹر نمبر 1, 2, 3 اور 4 اللہ تعالیٰ کے حقوق سے آج ہم سٹارٹ کریں گے اور آپ نے یہ بھی ریمیمبر کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کا سب سے پہلے بس سٹارٹ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق پیج نمبر سکسٹین پیج نمبر سکسٹین پہ آپ کا یہ چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق سٹوڈنٹس آج میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کے بارے میں اور پورتا ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے ہاف ریڈنگ آج ہم اس کی کبر کر لیں گے اور ہاف جو ہے وہ ہم اس کی کل کبر کریں گے اور پھر ایکسرسائز کی طرح مو کریں گے بکوز کسی بھی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے لئے ریڈنگ جو ہے وہ بہت ہی نیسیسری ہوتی ہے بہت ضروری ہوتی ہے اگر آپ ریڈنگ کو انڈرسٹین کر لیتے ہو تو پھر آپ کی ایکسرسائز سے کوششن آنسرز بھی بہت اچھے سے سولف ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کی سمجھ بھی آ جاتی ہیں چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تعالیٰ کے انسانہ پر کون کون سے حقوق ہیں اور ہم ان کا شکر کس طرح سے عدا کر سکتے ہیں اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا مطلب جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان سب میں سے جو سب سے زیادہ جس کو درجہ دی اہمیت دی ہے وہ انسانوں کو اس لئے انشانوں کو کہا گیا ہے اشرف المخلوقات اور سوچ میں سمجھنے کی طاقت عطا کی اس کو رزق دیا رشتے دیئے اس لئے اللہ کی نعمتیں شمار میں نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ تمام جوہانوں کا خالق اور مالک الملک ہیں ہمیں اس دنیا میں بیجنے سے پہلے ہی ہمارے استعمال اور ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دی اور اس طرح ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہم پر احسان کیا کخوشش ضرور کی جا سکتی ہے اللہ کے ہم پر کئی حقوق ہیں اب اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر کئی حقوق ہیں ان میں سے جو دو ہیں ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے جن کو دو حصہ میں ادا کیا جا سکتا ہے پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر کریں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازہ ہے ہم انہیں نعمتوں کا اور ان کے احسانات کا شکر ادا کرتے رہیں اور کبھی بھی نہ بھولیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک اور محسن ہے اللہ کا حق ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی احکامات کو مانیں اور اس کی دکھائی ہوئی سیدھ راپر جنے کی کوشش کریں دوسرا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو سچے دل سے تصویم کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں ان دو طریقہ پر عمل کر کے ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس کو اللہ قبول کرنے والا ہے پہلا حق ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ پہلا حق کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور حسنات کا شکر ادا کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمات کو مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ماں باپ رشتہ داروں سے لے کر پھل، سبزی، گندم، جانور، درکھ سرین، پرین، دریا، سمندر اور دیگر ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس بات کے احساس دیلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک، کان، آنکھیں اور دوسرے ازادی ہیں بزاہی یہ چھوٹی سی بات دکھائی کتی ہے لیکن ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک صحت من جسم کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے جان نیجے کے سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق کس کا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے صورت زرائت کی آیت نمبر 58 اور 56 سے 58 ہے ترجمہ ہم اس کا پڑھتے ہیں اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بادت کریں ہمیں ایسایت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں میں ان سے طالبے رزق تو نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو رزق دیتا ہے سٹوڈنٹس یہ آج کی ہماری خاف ریڈنگ یہاں سے یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ نے اس کو اچھے سے انڈسٹین کرنا ہے اور اس کو فولو کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی ہے اوکے سٹوڈنٹ اللہ حافظ تینکیو